السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے چینل فہم اسلام کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں معزز ویورز جس طرح کہ آج آپ کو معلوم ہے ستائیس رجب المرجب ہے اور ستائیس رجب المرجب کی رات ہمارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلہ پر گئے تھے اور میراج کی تھی تو معزز ویورز اس رات ایک واقعہ پیش آیا تھا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک واقعہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہماری بخشش کا ذریعہ ہے اور صحابہ ہمارے کرام رضوان اللہ تعالیٰ آرہم اجمعین کی زندگی بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو کوئی واقعہ ایسا بھی ہوتا ہے جو انسان کو زیادہ پسند آ جاتا ہے جو زیادہ دل کو اچھا لگتا ہے جس سے جس کے سننے کا بیان کرنے کا بار بار دل کرتا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج والی رات عرش معلہ پر گئے اور جنت کی سیر کر رہے تھے تو مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک ہور دوڑتی ہوئی اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس آ گئی اور آگر ارز کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج قسمت سے آپ کا آنا ہوا ہے قسمت سے آپ سے ملاقات ہو گئی ہے تو آقا نامدار مجھے یہ بتا دیجئے کہ اللہ نے مجھے آپ کے کس صحابی کے لیے کس نوکر کے لیے کس غلام کے لیے پیدا کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرہ کر فرمایا کہ اے ہور اللہ نے تجھے میرے غلام میرے صحابی بلال کے لیے پیدا کیا ہے اس وقت ہور نے آگے سے بڑا عجیب سوال کیا ہور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فیصلے پر تو میں راضی ہوں لیکن یا رسول اللہ اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اگر میں انگلیوں کا ایک پورا باہر نکال دوں تو آسمان کا سورج بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گا آسمان کا سورج بھی شرما جائے گا اتنی خوبصورت اللہ نے میری انگلیاں بنائی ہے اور اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اگر میں کھارے کمے کے اندر تھوک دوں اپنا لعاب ڈال دوں تو وہ کھارا کمہ بھی میٹھا بن جائے اور میں نے سنا ہے کہ بلال رنگ کا بھی کالا ہے ہونٹ بھی موٹے موٹے ہیں اور زبان میں بھی لکنت ہے اور ہے بھی غلام تو اللہ نے مجھے بلال کے لیے کیوں بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہور خاموش ہو جا یہ تو میرا فیصلہ تھا یہ تو تو نے میرا فیصلہ سنا اب اگر سننا چاہتی ہے تو یہ سن کہ اب مجھے بلال سے بھی پوچھنا پڑے گا کہ میرا بلال بھی تجھے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا تو معزز ویورز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کا نشان آئے گا اس کو دبائیں پھر آل کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکیں جزاکم اللہ خیرہ